بائیں ہیں میرے دست و بازو جمیل خان صاحب اور باقی دوست یہ آپ کے مسائل سناتے رہتے تھے اور بتاتے رہتے تھے مگر یہاں پانی کا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کس طرح حل ہوگا آج جو یہ پانی آپ کی نلکوں میں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے یہ کئی کلومیٹر دور اسلام آباد سے آپ کو نہیں اندازہ میں کس طرح لے کے آیا پونہ عرب روپیہ اس پہ اس وقت خرچ ہوا آج کل تو میرے خیال دو تین عرب اس پہ شاید خرچ ہو تو کم ہوگا مگر یہ کس طرح ہوا میری وجہ سے نہیں ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوا اور آپ کی قسمت تھی مرگا کے غریب لوگ مرگا کے عام آدمی کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق اور طاقت دی کہ میں وسیلہ بنوں آج مجھے کسی عودے کے پر اتنا اتبینان نہیں ہوتا آج مجھے اپنی کسی کر کرگی پر اتنا اتبینان نہیں ہوتا جو مرگا کو وارٹر سپلائی سکیم دے کر مجھے اتبینان ہوتا ہے کیونکہ یہ گوگل عباد ہے تو میرے بھائیو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آغاز کر رہے ہیں اور سب ساتھیوں نے جو میرے دعائیں اور مائیں بیٹھے ہیں انہوں نے ایک سیاسی محول پیدا کر دی ہے مرگا سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ قومی اسیمبلی کی سیٹ ہے میں انہوں نے مہاں سے کھڑا ہونے کا ارادہ ہے انشاءاللہ مگر جو اضافہ ہے ہلکہ پی پی تیرہ ادھر سے ہمارا امیدوار ہوگا ہلکہ بی پی وارہ سے امیدوار ہوگا اور ہلکہ دس سے میں خود الیکشن لڑوں گا پیچھلی دفعہ نہ تیرہ سے ہم نے صوبائی اسیمبلی کا امیدوار کھڑا کیا نہ بارہ سے کھڑا کیا یہ غلطی تھی اب ہلکہ پی پی تیرہ سے بھی امیدوار ہوگا ہلکہ پی پی بارہ سے بھی امیدوار ہوگا اور ہلکہ دس سے جو میرا آبائی ہلکہ ہے میرے جہاں میں پیدا ہوں ہوں اور اس وقت بھی ایم پی ہوں وہاں سے میں خود الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ قومی اسیمبلی کے علاوہ تو آج مورگا کی اس دھرتی سے جہاں غریب بھی بستا ہے مزدور بستا ہے سفید پوچھ بھی بستا ہے اور امیر لوگ بھی بستے ہیں میں آج آپ کی اس دھرتی سے آغاز کر رہا ہوں بسم اللہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور مورگا کے عوام کا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یہ وہی مورگا ہے جہاں میں نے کچھ نہیں کیا تھا مگر لوگوں نے دل کھول کر مجھے ووٹ دیا سینکڑوں کی تعداد سے جتایا میں دوہزار دو اور دوہزار آٹھ کی بات کر رہا ہوں اب تو میرے پاس پوری کتاب ہے اس علاقے کی خدمت کی اب میں اس کی سب کی وضاعت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کے سامنے موجود ہے سب کچھ کچھ جمیل خان صاحب نے ازار کر دیا ہے مگر پونے عرب کی ووٹسپلائی سکیم اسلامباد سے لے کے آئے اسلامباد والے پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے میں نے جس طرح تیار کیا وہ مجھے پتا ہے اور چند لوگوں وہ پتا ہے آپ کے روڈوں کی تعمیر میں ایک دن مورگا آیا تو یہ روڈ کافی ٹوٹ فوڑ کا سکار تھا میں نے کہا اگر یہ اٹک ریفائنزی تک کارپٹ ہے تو گاؤں تک کیوں نہیں کارپٹ اور کارپٹ شروع ہو گئی آج مجھے افسوس ہے کہ کسی نے اس کی مرمتی تاک ان پانچ سالوں میں نہیں کی دوسرے گیس کے جتنے میں نے بجلی کے ٹرانسفارمر دیئے اتنا کسی یونین کانسل کو نہیں دیئے جمیل خان صاحب کے ریکمینڈیشن پر گیس کی ایک بڑی تین کروڑ کی بڑی پائپ لائن تاکہ آپ نے جو گیس کی کمی ہو جاتی ہے وہ دور ہو تو ایک لمبی لائن ہے مورگا کے لوگوں اللہ تعالی نے مجھے خدمت کا موقع دیا اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس نیک اور بہت مخلص دھرتی کی خدمت کی ہے آئندہ بھی موقع ملا تو خدمت کروں گا مگر اس لئے زیادہ مجھے منان اس بات کا ہے کہ میں پینتی سال سے زیادہ سیاست میں ہوں میں کھلے عام دنیا کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ علاقے کے لوگوں میں نے آپ کی ووٹ کی کبھی اس میں بے ایمانی نہیں کی اس میں کبھی نافرمانی نہیں کی میں نے آپ کی خدمت بھی کی ہے اور ایمانداری سے آپ کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں آج کل بڑے بڑے لوگوں پر الزام ہے میں نہیں کہتا کون صحیح ہے کون غلط ہے آج آپ یہ دیکھو کہ میں کیوں ادید آو کے بیٹھا ہوں لوگ مجھے پوچھتے ہیں اس لئے بیٹھا ہوں کہ آج کل کی سیاست عزت کی سیاست نہیں رہی ہے گلم گلوچ کی سیاست ہو گئی ہے ایک طرف وہ پارٹی ہے جس میں میں نے جس کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میرا کردار ہے اور میں نے تیس سال اس پارٹی میں اپنی زندگی گیت دیئے اب کوئی کہے کہ میں اس کے خلاف بات کروں مجھے اچھا نہیں لگتا دوسری طرف عمران خان ہے میرا دوست ہے اسے میں جب پناہ عزت دی بطور کرکٹر عزت دی بطور وزیراعظم عزت دی بطور اپوزیشن لیڈر عزت دی میں تنقید عمران خان بھی بھی کر سکتا ہوں نون لیگ بھی بھی کر سکتا ہوں مگر جس طرح نون لیگ پہ تنقید کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے عمران خان پہ تنقید کرنا مجھے نہیں اچھا لگتا جو آپ سے شخص آپ کے ساتھ بہت اچھا رہا ہو آپ کیوں اس پہ تنقید کریں اور جو اس سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی سیاست سیاسی مخالفت نہیں ہے اب دشمنی میں بدل گئی ہے وہ ان کو گالم گلوج کرتے ہیں وہ ان کو گالم گلوج کرتے ہیں میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا میرے ذہن میں خاکا ہے میں کیوں پھر الیکشن لڑنا چاہتا ہوں میرے ذہن میں خاکا ہے اور اس کا ازار تب کروں گا جب انشاءاللہ آپ منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجیں گے پھر آپ سے بیٹھ کے بات ہوگی اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جب میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اس کام کا تو سینڈوں کی ہے اکثریت سے مورگا کے عوام نے مجھے ووٹ دیا آج جب پوری کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں خدمت کی اور آپ کے سامنے ہیں نتائج گیس کا سڑکوں کا بجلی کا پانی کا یہ خدمات آپ کے سامنے ہیں اور میرا مقابلہ مورگا والوں کو فرشتوں سے نہیں ہیں میرا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ اپنی پارٹی اور اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں جنہوں نے چار سال سو کے گزارے اور مورگا والوں میں پوچھتا ہوں آپ سے جن کو آپ نے ووٹ دیا وہ پجابی کی ایک کہاوت ہے انہوں نے اسیمبلی میں آپ کے لیے وہ نشبی نہیں ماری یا مسئلے حل کرنے تو دورہ لگا لیں انہ اسیمبلی کھڑا ہو کے نشبی نہیں ماری ہاں ایک کھڑا ہو کے پی آئیے تھا بیڑا غرق ضرور کی تھا خود جالی ڈگری دے سب تو وڈے مثال جنہیں جالی ڈگری نہیں سی انہوں نے جالی ڈگری کر کے پورے دنیا ہی بندام کر دیتا میں مزید نہ تنقید کرنا چاہتا ہوں نہ لمبی چوڑی بات کرنا چاہتا ہوں مگر آپ کو کہتا ہوں کہ میرا مقابلہ ان لوگوں سے ہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی ووٹ کا انشاءاللہ اسی طرح تحفظ کروں گا جس طرح پہلے کیا ہے امانداری سے کروں گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی یہ شرمنگی نہیں ہوگی جس کو آپ نے ووٹ دیا اس نے آپ سے دو نمبری کی یہ آپ کو کبھی شرمنگی نہیں ہوگی آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں مجھے بتایا گیا کہ فیضباز سے دوست آئے ہیں میں ان کو مجھکور ہوں اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس حلقے سے نہیں ہیں مجھے ہمیں ملتے ہیں راستے میں ملتے ہیں فون کرتے ہیں خط لکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وَتَعِذُّ مَنْتَشَا وَتَذِلُّ مَنْتَشَا عزت اس کے کرم سے ملتی ہے زلت ہمارے کرتودوں کے وجہ سے ملتی ہے تو میرے بھائیوں اس وقت جو سب سے زیادہ تشریشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو شدید خطرات ہیں مگر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اپنی ساری سیاسی زندگی میں کہ ہم سیاستدانوں کا کام ہے کہ عوام کو خوشیاں دیں امید بنائیں ان کی جو امیدیں ہیں ان کو پورا کریں کوشش کریں اب میں اس کا اظہار نہیں کرنا جاتا کہ کتنے خطرات ہیں مگر ایک طرف ملک کو خطرات ہیں دوسری طرف ہم دست و گریبان ہیں آپ اس میں میں نے میڈیا پہ ٹی وی پہ بہت سنائے کہ معاشی ہمارا جو معاشی مسئلہ ہے وہ بہت بڑا ہے یقینت بہت بڑا مسئلہ ہے جب ہمارے ٹوٹل فورنڈ ڈیزروز ہیں یا ڈالر کے جو ہمارا خزانہ ہے وہ ساڑھے چھ سات ارب ڈالر پہ آ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے شدید خطرے کی گھنٹی ہے مطلب جو کمزور ترین ملک ہیں میں آج ٹی وی میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جتنا یوکرین یوکرین میں جہاں لڑائی ہو رہی ہے جنگ ہو رہی ہے ہمیں جو بڑی بڑی معاشی سکولز ہیں انہوں نے ہمیں یوکرین کے اس میں ڈال دیا گروپ میں ڈالا ہوئے اتنے شریف خطرات ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ تو یقیناً اقتصادی آتا ہے مگر اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تنظلی کا شکار ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج تلاوت بھی ہوئے اور تفسیر بھی ہوئی مگر ہم یہ صرف تلاوت تلاوت کے لیے ہوتی ہے اور سننے کے لیے ہوتی ہے آج ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں عمل کے ساتھ کرتے ہیں یہ کبھی ہم نے سوچا ہے بہت شدید قسم کے خطرہ ہے ہمارے معاشرے کو سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو گئی ہے حلال اور حرام کی تمیز اور تفریق ختم ہو گئی ہے اس کو کس نے زندہ کرنا ہے آپ نے زندہ کرنا ہے میں نے زندہ کرنا ہے مل جل کے ہم نے زندہ کرنا ہے مجھ سے ایک انٹریو میں پوچھا گیا کچھ عرصہ ہو گیا اب تو دو سال ہو گئے شاید یا ڈیٹھ سال کہ یہ جو واقعہ ایک ہوا تھا لاہور میں منٹو پاک میں کہ ایک عورت کی بہت زیادہ بے حرمتی کی گئی وہ فوٹو کچھواری تھی اور تو میں نے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ یقیناً ایک انتہائی غلط اور اندوناک واقعہ تھا اور اس سے زیادہ اندوناک واقعہ تھا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں آٹھ دس ہزار لوگ اس پاک میں چیل قدمی کر رہے تھے یا پھر رہے تھے یا سیر کر رہے تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی کھڑا ہو کے نہیں کہا یہ کیوں کر رہے ہو تو جو صلاحیت ہے ہمارے ایمان کی ہمیں حکم ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھو نائنصافی دیکھو زور بازو سے اسے روکو اگر یہ نہیں کر سکتے تو اونچی زبان سے اسے برا بھلکاؤ اگر یہی بھی نہیں کر سکتے تو دل ہی دل میں مگر یہ ساتھ یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ کمزور ایمان کی کمزور تار ایمان کی نشانی ہے اب مجھے نہیں پڑا کسی کے دل میں کیا ہے مگر کیا کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو ہم روکتے ہیں اس کو کتنے روکتے ہیں کتنے اسے برا بھلا کہتے ہیں سیاست دیکھیں آج نون لیگ میں وہی کچھ صحیح ہے جو نواز شریف کہتا ہے آج بیپلز پارٹی میں وہی کچھ صحیح ہے جو حاصل زرداری کہتا ہے آج بی ٹی آئی میں وہی کچھ صحیح ہے جو عمران خان کہتا ہے نہیں سیاست یہ نہیں ہے سیاست اختلاف رائے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اختلاف رائے کرتا ہے وہ سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے تو میرے بھائیوں یہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہے آج ہم اتنے بڑی کھائی میں گرنے کے قریب ہیں مگر اس وقت توجہ کدھر ہے کہ پنجاب میں کون آ رہے اور کون جا رہے کون وزیراعلا بن رہے اور کون جا رہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں صحیح راستہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے مگر یہ صرف دعا سے نہیں ہوتا عمل سے ہوتا ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج اس ملک پاکستان کو خداداد پاکستان کو آپ کی زور بازو کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی زور آواز کی بھی ضرورت ہے حق کو حق کو غلط کو غلط کو اگر میرے مقابلے میں میرے مخالفین نے دسویں حصہ بھی اس علاقے کی خدمت کی ہو اس کو ووٹ دو میں کہتا ہوں اس کو ووٹ دو اگر دسویں حصہ بھی میرے مقابلے میں انہوں نے پانچ سال میں نہیں کیا تو پھر جس کو آپ حق سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دیں انشاءاللہ یہ ملک قائم اور دائم رہے گا زندہ اور تابندہ رہے گا کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم تمام گناہوں کے باوجود ہم ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں آپ کو مجھے ووٹ دے کے شرمنگی نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کو میرا ساتھ نبا کے شرمنگی نہیں ہوگی مجھے خود یاد ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ پانچ سال چوزہ آپ خموش ہو کے بیٹھے لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ کرم ہے وہ ہوتا ہے آپ کس لیے آئے ہیں آپ کو مجھ سے توقع ہے امید ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے توقع ہے میں اللہ تعالیٰ ہوں اپنے قد پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرہ ہے قدم اپنے قد پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرہ ہے کرم مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا دیرا میرے بھائیوں میرے میں خامی سمجھیں کوتائی سمجھیں میں جس کے ساتھ سلتا ہوں پھر اس کی تنقید بھی کرتا ہوں اس کی غلطیاں اور کوتائیاں بتاتا ہوں ساری عمر نون میں میرا یہی ایک عمل رہا جب وہ عقلِ قل بن گئے تو ان کو میری تنقید پسند نہ آئی میرے میں اب بھی یہ خامی ہے میں جو غلط ہے اس کو غلط کہوں گا جو صحیح ہے اس صحیح کہوں گا کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ آج تو ایک میٹنگ کا حوالے سے اچھا بڑا جلسہ عام ہو گیا میں آپ سب کا ایک ایک شخص کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں دل کی گرائیوں سے آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے آپ نے ثابت کیا ہے کہ اگر سچ بات کرو تو اس کا ساتھ دینے والے آج بھی مسلمان موجود ہیں الحلاللہ انشاءاللہ اور اس میں جو زیادہ غریب ہیں وہ سب زیادہ ساتھ دیتے ہیں جو میلے کپڑے والے ہیں وہ سب سے زیادہ ساتھ دیتے ہیں ان کا ایمان تر و تازہ ہے کھڑ پینچ آگے پیچے ہو جاتے ہیں میلے کپڑے والے نہیں ہوتے تو میں نے آپ کے لئے سیاست کی ہے آئندہ بھی آپ کے لئے سیاست کروں گا سچ کے ساتھ کھڑا ہوں سچ کے ساتھ کھڑا نہ ہوں گا آپ کی خدمت اسی طرح کرتا روں گا یہ صرف اس صوبائی حلقے کی ایک کتاب ہے جو میں نے کہی ہے مگر اب اس کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس صوبائی حلقے کی یونین کونسل مورگا یونین کونسل کوٹھا کلان یونین کونسل دھامہ سیدان یونین کونسل گرجا یہ مجھے پوری کتاب دی گئی جب ممبر آتے ہیں حلقے میں الیکشن کے وقت وہ دائیں بائے دیکھتے ہیں کہ میں نے کام کیا کیا میرے پاس بدکسپی سے یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کروں کہ میں نے یہ کرونوں کے نہیں عربوں کے کام ہے عربوں روپے کے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی آئندہ بھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کی خدمت ہوگی آپ دائیں بائے نہ دیکھو کھڑ پینچوں کی طرف نہ دیکھو اپنے ایمان کی طرف دیکھو انشاءاللہ کبھی آپ کے ایمان کو ٹھیس نہیں لگنے دوں گا نہ اپنے ایمان کو ٹھیس لگاؤں گا انشاءاللہ کیونکہ ایمان ہی تو سب کچھ ہے اور زبان اس کے بعد ہے میں نے میں جب ووٹ لیتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ سے التجاہ کرتا ہوں کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتر سکوں اب ہر چیز تو میں نہیں کہتا کہ میں نے حل کر دی مگر میں نے عربوں کے کام اس حلقے میں کرائے ہیں پانچ پانچ سال یہ میرے مخالفین کا بھی گزرا ہے ان سے بھی بوچنا یہ انہوں نے کیا خدمت کی ہے مگر یہ قسمت اس کی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جی اس پر کرم ہو جس کی نیت صاف ہو تو مرگا کے لوگوں میں دل کی گرائیوں سے ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری درخواست پر اپنے کیمرے بند کیے اس لیے بند کیے کیونکہ یہاں سیاسی باتیں مقامی ہوتی ہیں کئی چھوٹی موڑی تنقید ہوتی ہے کئی کی تعریف ہوتی ہے انشاءاللہ الیکشن کیمپین جب شروع ہوگی تو پھر کھل کر باتیں ہوں گی بلا جواز تنقید نہیں ہوگی اپنی خدمت کی گوائی آپ کو دوں گا اور مرگا کے لوگوں کو گواہ بنا کے غریب سے غریب آدمی کو گواہ بنا کے کہوں گا کہ یہ کام ہوئے یا نہیں ہوئے اگر ہوئے تو پھر مجھے میرے سار چلو اور اگر نہیں ہوئے تو میرے مخالف کو ووٹ دو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کا بہت بہت شکریہ جب شروع ہوگی یہ ایک چھوٹی سی گزارش مجھے ابھی جمیل خان صاحب نے چھٹ دی ہے بیٹھے 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 محمد پرویز اقبال صاحب ان کی طرف سے کہ ان کا بیٹا بدکشتی سے قتل ہوگی ہے یہ بہت ہی افسوسناک واقع ہے اور نے کہا کہ میرے سے انصاف ہو انشاءاللہ انشاءاللہ میں جہاں تک بھی میری طاقت ہوئی میں آپ کی مدد کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے بیٹے کا قتل ایک بہت بڑا سانے ہوتا ہے ہم اس کی مجھے نہیں پتا تھا اس لئے دعا کریں آپ اس کیس کے بارے میں جمیل خان صاحب کو بتا دیں میں ان سے طرف پوچھتوں گا جو میں سے ہو سکا میں ضرور کروں انشاءاللہ موسیقی دو مجھے دے دو دو مجھے دے دو آپ ہی جا دوں آپ ہی جا دوں بیٹھے دیں آپ پیٹھے دیں دو آپ پکٹھے دیں یہ مجھے دیں میں میں سے میڈیا سے کمی پادا چلتا ہوں آپ نے باقاعدہ آپ نے ہوگا ہم گیا دوٹی سیاست کا اثر نہیں آپ موارے لکھا اترام سیاسر میں نے ملنا یہاں بھائی نیچے بیٹھے پلیز پرسوں میں جا رہا ہے اس پلے میں نے ملنا مہربانی کریں میں نے پتہ چلا ہے میں نے پتہ ہی نہیں کچھ نہیں تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے باقاعدہ سیاست میں دوبارہ انٹری دی ہے اور ان خائموں کا آغاز کر دیا ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ پہلے آپ کے برمکے آپ شاید پیٹھے دیں میں آئیں گے پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب پیٹھے دیں ترزول کا شکار ہوگی تب آپ پیٹھے دیں میں آئیں گے بتائیے آپ پیٹھے دیں میں آئیں گے یا کسی اور یا اپنی سیاسی جو بات نہیں میں سیاسی پارٹی تو نہیں پناہ گا میں اس وقت تمام تر توجہ اپنے حلقے کے عوام کو پھر مترک کرنا ہے کس پارٹی میں جانا ہے یہ بامی مشرق کے ساتھ ہوگا پی ٹی آئی کے بارے میں جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا ذکر بھی کیا عمران خان سے میری ذاتی دوستی بھی ہے تعلق بھی ہے اور ایک بہت بڑے اترام کا رشتہ بھی ہے نون میں میں نون لیگ میں اگر اس وقت تو میں اپنے حلقے کے عوام کے پاس اپنی خدمت کے عوض حاضر ہوئے ہوں اس کے بعد ان سے مشرق کے ساتھ کسی پارٹی کو شامل ہوں گے نون لیگ سے بھی آپ نے ابھی کہا پیٹے سے بھی کوئی رابطہ ہے آج کا جی بلکل ہے بلکل نہیں آپ کے کہہ رہے ہیں کہ مشرق کے بعد آپ کسی چیزی جماعت پر جائیں گے مگر یہ ٹائمنگ کونسی کے الیکشن سے پہلے ہوگا یہ الیکشن کے بعد یہ اس کا بھی فیصلہ نہیں کیا کیا ایسا بھی ہو سکتا کہ آپ آزاد لڑیں اس بلکل ہی ہو سکتے بلکل ہو سکتے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماضی میں جو کچھ رہا ہے قردار فوج کا اور جو اب حالات جا رہے ہیں اس میں اداروں کو ہندہ کیا کرنا چاہئے الیکشن کے دوران خاص طور پر اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو آنے والے الیکشن ہے کچھ لوگ کہیں بڑا خونی الیکشن ہوگا آپ کے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ خونی الیکشن ہوگا یہ میرا موقف ہے اللہ اللہ خیر کرے الیکشن ہمیشہ بہت ساری جو سختیاں ہیں اس کو ڈیفیوز کر دیتا ہے مگر جہاں تک فوج کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے بجائے بجائے اس کے کہ ہم اس میں کوئی ڈھونڈیں کہ اس میں یہ کمی ہے یہ بیشی ہے یہ اچھی چیز ہے فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے پنجاب اس حملی کے بارے میں توڑا سا بتایا کہ جو پنجاب اس حملی میں پچھلے دو چارز دنوں میں ہوا ہے اس حوالے سے آپ اپنا کیا میں جان بوجھ کر ذرا قومی سیاست کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا میں اپنے حلقے پر اپنی تمام توجہ مرکوز رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے اپنے طول و عرض حلقوں میں میں دورے بھی کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ مگر مگر پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اگر مجھے اس سے فیلحال دور ہی رکھیں تو مہربانی ہو گئے احتساب چڑھ رہا ہے کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہیں پر گھڑی چوری کا واقعات گھڑی چوری کا چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب یہ بتائیں کہ الیکشن سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر احتساب اور یہ سمجھر کے سامنے ہیں تاکہ آئندہ جو الیکشن مجید آپ مجھے گھیر رہے ہیں بہت سے مشکل سوالوں میں میں نے تو یہ سنے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں میں نے یہی سنے یا جب سے ہم زی شعور ہوئے ہیں ہم نے یہ سنے کہ احتساب ہو رہے ہیں مگر جب احتساب ہوتا ہے تو وہ یک طرفہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اب کس قسم کے احتساب ہوگا مگر جب بھی ہو وہ ملک کے لیے اچھی بات ہے ایک سینئر سے احتساب دان ہونے کے ناتے سر اتنا تو بتا رہے ہیں کہ اگر پنجاب اسمبلیوں اور کیپی کے ڈزال ہو گئی ہے تو الیکشن سبائی اسمبلیوں کے ہونے چاہیے یا سارے مشترکہ ہونے چاہیے نہیں اگر یہ تو میرا خیال ہے کہ اس میں سیاسی جواب کی تو کچھ جائش نہیں ہے اگر یہ صورت بنتی ہے تو پھر تو ایک آئینی مسئلہ ہے کہ ان کے الیکشن پہلے ہوں گے سر آخری سوالہ عدلیہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات جا رہے ہیں تمام جو معاملات ہوتے ہیں اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے جا کر عدالت میں معاملہ پہنچ جاتا ہے تو عدلیہ کیا کیا کردار ہونا چاہیے میں اس پر کیا کر سکتا ہوں اب منہ گرے نہیں